سبھی بھائیوں کو نمسکار جہند بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل راجس گروہ جی پیر چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹی پی کے سن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مدھ پردیس میں اتیتی سکچکوں کا ماندے ابھی تک نہیں ملا ہے مارچ نکل چکا ہے اپریل بھی ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اتیتی سکچکوں کا ماندے نہیں آیا ہے بہت سے اتیتی سکچکوں کے کمنٹس آ رہے ہیں سر کیا اتیتی سکچکوں کا ماندے کب تک جنریٹ ہوگا دوسری بات جی اپ ایم ایس پورٹل کو کھلنا چاہیے اور جو اتیتی سکچک انوپ پرمان پتر سے بنچت رہ گئے ہیں ان کے انوپ پرمان پتر بن جانا چاہیے آنگے چل کر ان کے لئے دکت ہو سکتی ہے جنسے کی اتیتی سکچکوں کے لئے پچیس پرسنٹ آرکچن رکھا گیا ہے اس کو لے کر بہت سے اتیتی سکچکوں کے بھی کمنٹس آ رہے ہیں سر جی اپ ایم ایس پورٹل کو اوپن کروائیے گا جس سے کہ اتیتی سکچک جن کے ابھی خلال میں دو ہزار اکیس بائیس کا جو ستر سماپت ہوا ہے اس میں اتیتی سکچکوں کا انوپ جن کے تین ستر اور دو سو دن پورے ہو چکے ہیں وہ اپنا انوپ پرمان پتر بنوا سکے پھر باستم میں کھلنا بھی چاہیے جیادہ جانکاری کے لئے میں بتا دوں اتیتی سکچک پر ایسان ہے ہزاروں کی سنکھیا میں اتیتی سکچک بہار ہو رہے ہیں دوستوں اور اب دو ہزار بائیس تیز کے ستر میں کیا اتیتی سکچکوں کی بھرتی ہوگی یا نہیں ہوگی دوستوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتیتی سکچکوں کی بھرتی جرور ہوگی بھلے ہی چاہے کتنی ہی ماترہ میں سکچک بھرتی ہو لیکن اتیتی سکچکوں کی بھرتی ہوگی نو تاریخ کو جیادہ سا جیادہ اتیتی سکچک جو سکچک پاترتہ پر اچھا پاس ہیں وہ بھی سایوک کریں بھر کے تین میں پد بردی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیکنڈ کاؤنسلنگ کا نوٹیفی کیسن جاری ہو چکا ہے اتیتی سکچکوں کے لیے چار دن کا بکت ہے دوستوں چار دن میں آپ خود انداز لگا سکتے ہیں چار دن میں کیا ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں کل بھی چھٹی تھی دوستوں اور آج بھی چھٹی اور ویسے بھی گریسم کالین جو اپکاز اسکولوں کو لے کر چل رہے ہیں ان میں جو مدھ پردیس کے اتیتی سکچک ہیں وہ انوہ پرمان پتر کسی کا کلیم نہیں ہے وہ بنچت ہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کو لے کر اس کی ڈیٹ میں بردی ہونا چاہیے اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بہت سے بھائی بول رہے تھے سر کیا جنہوں نے اتیتی سکچک انوہب پہلے ہی ٹک کر دیا ہے کیا ان کو بھی ٹک کرنا ہے تو ان کو ٹک نہیں کرنا ہے جو رہ گئے تھے جو کسی کارن بس ٹک نہیں کر پائے تھے اور جن کے پاس میں اتیتی سکچک کا انوہب ابھی بردیمان میں کمپلیٹ ہے ان کو ہی ٹک کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اتنے جلدی تو نیا بن نہیں سکتا تو آپ لوگوں کے پاس میں اگر ہے تو آپ ٹک کیجئے گا بڑھنا ٹک مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے ٹک کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ جلد بازی میں آپ کا انوہب پرمان پتر نہیں بن پائے بھلے ہی آپ کے تین سطر ہو چکے ہیں دو سو دن بھی پورے ہو چکے ہیں اور آپ نے ٹک کر دیا تو اتنے جلدی میں اگر آپ کا انوہب پرمان پتر نہیں بن پایا تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ گلت پائے جائیں اور کس کیارن بس آپ کو اس کاؤنسلنگ سے باہر ہونا پڑے تو گیسٹ کوٹا سے آپ باہر ہو جائیں گے زیادہ پرابلم تو نہیں ہوگی لیکن مد پردیس کے اتیتی سکچکوں کا کہنا ہے کہ سر بھرگ تین میں پدوں کی بردی ہونا چاہیے سکچک پاترتہ پر ایک چاپاس اتیتی سکچکوں کا نیمتی کرن ہو جانا چاہیے یہ بالکل صحیح بات ہے اور جہاں تک میرے چینل پر جتنے بھی اتیتی سکچک بھی سجار سے زیادہ اتیتی سکچک جڑے ہوئے ہیں روج میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں سر اتیتی سکچکوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی لمبا ہو چکا ہے تو اس کنڈیسن میں اتیتی سکچکوں کا انوہب پرمان پتر تو ٹھیک ٹاگ ہے اگر بیبھاگی یہ پر ایک چاہ ہو جائے وہ جو سکچک باترتہ پر ایک چاہ پاس ہیں ان کا نیمتی کرن ہو جائے تو اتیتی سکچکوں کے لئے کچھ اچھا ہو سکتا ہے باقی مد پردیس کے اتیتی سکچک اس سرکار سے آسا چھوڑ چکے ہیں کہ اس سرکار اب اتیتی سکچکوں کا کچھ نہیں کرے گی اور باستہ میں مد پردیس کے مکیا کے نام گیاپن بھی دیئے دوستوں سب کچھ کیا لیکن اے سرکار اتیتی سکچکوں کے حد میں کچھ نئے نئے نوٹی پی کے سن سکچک باترتہ پر ایک چاہ کے جاری کر رہی ہے لیکن دوستوں اب سکچک بننا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کومپٹیشن بہت ہو چکا ہے پاس والوں کا نمبر لگ نہیں رہا ہے جن کے نمبر زیادہ سے زیادہ ماترہ میں آ رہے ہیں ہائیشت نمبر آ رہے ہیں ان کا ہی سیلیکشن ہو رہا ہے باقی میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی مدھ پردیش کے اتیتی سکچک ہیں سمبو چرن دوے کے ساتھ میں آندولن کی رنیتی بن رہی ہے حالانکہ ایک اپ ڈیٹ آیا ہے انہوں نے تے کیا ہے کہ آندولن کب کریں گے اگر ایک بڑا آندولن مدھ پردیش کے اتیتی سکچکوں کا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو سکتا ہے اتیتی سکچکوں کا باقی اگر یہی کنڈیسن رہی تو ایسے ہی اتیتی سکچکوں کا سو سمب ہوتا رہے گا اور اس کے جمعیدار خود مدھ پردیش کے اتیتی سکچک رہیں گے تو میں آج کی ویڈیو میں اے بتانے والا تھا کہ اتیتی سکچکوں کی پورٹل جلدی سے جلدی کھلنا چاہیے تو پورٹل کیوں سے کھولے گی اس کے لیے آپ کو جی ایف ایم ایس پورٹل کھول کے آپ کو ڈی پی آئی ایڈ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کم پر میل کرنا ہے کہ گیسٹ جو پورٹل ہے اپن کی جائے جس سے کہ جیدہ سے جیدہ میل کریں گے تو پورٹل کھل جائے گی مجھے آسا ہے پہلے بھی کھلی ہوئی تھی اور جس سے اتیتی سکچک رجیسٹریسان سے بنجیت ایکے وائیسی بغیرہ جو بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی جن کے سکور کارڈ جنریٹ نہیں ہو رہے ہیں باقی آپ بتائیے بھائیوں کیسے ہیں ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو تب تک لی جائے ہن جائے بھارت بندے ماترم آپ سبی کو جائے سری